امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رجب کے روزے اور شبہ میراج یعنی ستائیس رجب کے روزے کے نیت کیسے کی جاتی ہے نیت کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے یعنی کب تک ہم نیت کر سکتے ہیں پہلے ہم آپ کو نیت کا وقت اس کے بعد نیت کرنے کا پورا طریقہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے ویڈیو پوری ضرور دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ناظری اکرام رجب اور شبہ میراج یعنی ستائیس رجب کا روزہ نفل روزہ ہے نفل روزوں کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ نفل روزوں کی نیت کا وقت غروب آفتاب یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے بیچ آسمان میں پہنچنے سے پہلے تک رہتا ہے اس بیچ میں آپ جب چاہیں مغرب باد، عشاباد، فجرباد، نو بجے، دس بجے دن میں روزے کی نیت کر سکتے ہیں آپ کا روزہ ہو جائے گا نفل روزے کی نیت ویسے تو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن راستے نیت کرنا یہ مستحب ہے عام طور سے لوگ سہری کے وقت نیت کر لیتے ہیں یہ بھی مستحب وقت ہوتا ہے اور سہری کھانا ہی روزے کی نیت کرنا ہے سورج بیچ آسمان میں پہنچ گیا اس وقت اگر آپ روزے کی نیت کرتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شبہ میراج کے روزے کی نیت آپ اس طرح کریں گے نیت کی میں نے اس مہینے ستائیس رجب کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے اور رجب کے باقی روزوں کی نیت بھی اسی طرح کریں نیت کی میں نے اس مہینے چھبیس رجب یا اٹھائیس رجب کے روزے کی اللہ تعالیٰ کے واسطے اگر آپ شروع رجب سے روزے رکھتے ہیں تو اسی طرح نیت کریں یعنی جس تاریخ اور جس دن کا روزہ رکھنا ہو اس تاریخ اور دن کا نام لیں مثلا ایک رجب کے روزے کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح نیت کریں نیت کی میں نے اس مہینے پہلے رجب کے روزے کی فلا دن واسطے اللہ تعالیٰ کے اس طریقے سے باقی روزوں کی نیت بھی آپ کریں زبان سے نیت کے الفاظ کہنا مستحب ہے اگر آپ صرف دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اس مہینے شبہ میراج کا روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں تو یہ بھی کافی ہوگا اصل نیت دل سے ہی ہوتی ہے ناظری اکرام شبہ میراج کے روزے نف نماز سے متعلق ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اس ویڈیو کے آخر میں یا اوپر آئی کارڈ بٹن پر کلک کر کے ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں سواب کے نیت سے شیئر ضرور کریں مزید دینی اسلامی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ